اسلام علیکم میں ہوں عابد اندلی بناظرین سائفر کیس میں ایک دفعہ پھر بڑی گیم ڈل گئی ہے آج عمران خان کے جو سائفر کا معاملہ تھا اس کے اندر ایک امپورٹن ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور کل کیا ہوگا میں آپ کے سامنے گزشتہ روز کی ایک خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے اوپر بات کرتے ہیں کہ اب کل سائفر کیس میں کیا ہو سکتا ہے خان صاحب کا یہ جو سائفر کیس ہے باوجود اس بات کے کہ جج صاحب نے خود اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ وہ بڑے دلہر جج ہیں وہ ہمائیوں دلاور نہیں ہیں آج ایک اور ٹویسٹ آیا کورٹ روم کے اندر اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھتے ہیں بڑی عجیب و غریب تفصیلات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرویز الہی صاحب کی ایک بڑی دونمری پکڑی گئی ہے کورٹ روم کے اندر پہلے میں آپ کے سامنے گزشتہ روز کی خبر آپ کے سامنے رکھتا ہوں جس میں سائفر کا جو مقدمہ تھا اس میں عمران خان کی جو وکیل تھے شاہ محمود قریشی کے ہمراہ وہ سائفر کی عدالت کے اندر پیش ہوئے اور اس میں جو افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو عدالت قائم ہوئی ہوئی ابو حسنات زلکرنین صاحب کی کورٹ میں تو بتایا گیا عدالتی عملے کی جانب سے کہ جج صاحب جو ہیں وہ نو سپتمبر کو اویلیبل ہوں گے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کی جو وکلاتیں انہوں نے بھی یہ استعداہ کی کہ ٹھیک ہے آپ نو سپتمبر کی جو تاریخ ہے وہ ڈال دیں ملزمان کے وکلہ کی جانب سے نو سپتمبر کی تاریخ مقرر کرنے کی استعداہ کی گئی اور نو سپتمبر کو ہفتہ ہوگا جج صاحب اب گیارہ سپتمبر سموار سے ڈیپٹی پر موجود ہوں گے یہ کس نے کہا جی یہ عدالتی عملے نے کہا عدالتی عملہ یہ کہتا ہے کہ جج صاحب نو سپتمبر کو ہفتے کے بجائے آپ گیارہ سپتمبر کو بروز پیر عدالت کے اندر موجود ہوں گے اس پہ بکلہ نے یہ کہا کہ آپ پیسہ کریں آپ عمران خان صاحب کی جو درخواست ہے اس کے اوپر آپ نو سپتمبر کی تاریخ مقرر کر دیں اور اگر نو سپتمبر کو جج صاحب نہیں ہوگے تو پھر ٹھیک ہے آگے چلا جائے گا معاملہ تو عدالتی عملے نے کل یہ بتایا کہ جج صاحب جو ہے وہ نو سپتمبر کو جو ہے وہ عدالت کے اندر آئیں گے آج کیا ہوتا ہے آج عمومی کل کے حساب سے آپ دیکھیں تو ظاہر ہے جج صاحب کی چھٹی ہونی تھی لیکن آج یہ ہوتا ہے کہ سائفر کیس میں اس میں عمران خان صاحب کی جو زمان کا معاملہ اس کی اوپر جانے سے پہلے اب آتے ہیں پرویز الہی صاحب کی کوٹ کے اندر پرویز الہی صاحب کی کوٹ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انزداد دشدگردی کے عدالت میں جو ہے وہ یہی جج صاحب آج یہ ہوتے ہیں حاضر اور یہ پرویز الہی صاحب کی جو ہے وہ آہ زمانت کے معاملے کو بھی سنتے ہیں اب کل ان کے عملے کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ جج صاحب آج موجود نہیں ہوگے آپ نو تاریخ ڈال دیں نو تاریخ ڈال دیں عمران خان کی یعنی کہ کل کی تاریخ ڈال دیں عمران خان صاحب کے کیس کی کہ عمران خان صاحب کا کیس اس کی اوپر آہ ٹیک اپ کیا جائے گا لیکن آج اب اب کیا ہوا اب یہ ہو رہا ہے کہ آہ جو گزشتہ ویک تھا اس میں بھی آہ جج صاحب چھٹی کی اوپر تھے اس کے بعد یہ معاملہ سموار سے جو ہے وہ آہ جمعیرات کی اوپر آیا جمعیرات اس کے بعد جج صاحب کی وائف کی جو طبیعت تھی آہ وہ خراب ہو گئی اب یہ معاملہ پھر ہفتے کی اوپر یعنی کہ اب یہ کل اس کو دوبارہ سنا جائے گا اور کل آپ یہ کہہ دیئے کہ کل جج صاحب نہیں ہوں گے تو اب یہ معاملہ most probably اب گیارہ تاریخ تک چلا گیا یعنی کہ سموار تک چلا گیا تو یہ ایک آہ حرصل جو ہے وہ آج ہوئی ہے یا عمران خان صاحب کے وکلا جو ہے وہ کل آئیں گے کورٹ کے اندر لیکن کل امومی طور پر اس خبر کے مطابق اجزت صاحب کل عدالت کے اندر آہ نہیں ہوں گے اچھا یہ سلسلہ جو ہے وہ آہ چل پڑا ہے اب بات کر لیتے ہیں ذرا جو ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے اس کی اوپر آہ کہ پرویز الائی صاحب کا کیس تھا پرویز الائی صاحب کے اوپر الزام لگائی ہے کہ وہ جوڈیشل کمپلیکس کی اوپر جو حملہ ہوا تھا اس حملے میں انہوں نے سہولتکاری کی تھی اور سہولتکاری انہوں نے ایسے کی تھی کہ انہوں نے فائننشل سپورٹ دی تھی تو اس پہ ابو حسنات صاحب کی عدالت میں آہ پرویز الائی صاحب کو پیش کیا گیا اور ان کے اوپر الزام یہ لگایا گیا کہ انہوں نے معاملت کی ہے اور انہوں نے مالی معاملت بھی کی ہے عمران خان کی اور یہ ان کا دس دن کا جسمانی ریمانڈ دیا جائے تو ابو حسنات صاحب سے یہ کہا گیا بابا روان صاحب کی جانب سے اور دوسرے بکلا کی جانب سے کہ نہیں یہ بڑا جھوٹا کیس ہے اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے اور پرویز الائی جو ہیں وہ سابق ڈپٹی پرائیم نیسٹر بھی رہ چکے ہیں تو لہٰذا یہ جو کیسز ہیں یہ سارے سیاسی کیسز ہیں تو جج ابو حسنات صاحب نے پرویز الائی صاحب کا جو ریمانڈ کا جو معاملہ تھا جسمانی ریمانڈ کا اس استعدادہ کو مسترد کر کے ان کو اچھا جو ڈیشل ریمانڈ کے اوپر بھیج دیا گیا یہاں سے آگے جو ہے وہ ٹویسٹ شروع ہوتا ہے اچھا یہ بات آج میں کوئی پہلی دفعہ نہیں کر رہا یہ کوٹ ریپورٹر ہیں بڑے مطبر کوٹ ریپورٹر ہیں ساکر بشیر صاحب انہوں نے بھی یہ فیل کیا اور انہوں نے اس کو آئی ٹویٹ بھی کیا پرویز الائی صاحب کیا کرتے ہیں ناظرین آرڈر جو ہے وہ پرویز الائی کی مرضی کا لکھا جاتا ہے پرویز الائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے فوڈ بھی دی جائے مجھے اپنی مرضی کی خوراک اپنی گھر والوں کی ایکسیس بھی دی جائے اور مجھے اٹک جیل کے بجائے اڈیالا جیل بھیجا جائے اور اس کے علاوہ وہ فون پہ کوٹروم کے اندر بھی کچھ جیزیں آتی ہیں کھانے پینے کے لیے ان کو وہ بھی دی جاتی ہیں اور فون پہ ان کی شیخ رشید سے بھی لمبی چوڑی بات ہوتی ہے اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے یہ بیان دیا اور میں نے یہ کہا اور میں نے یہ کہا تو ایک آپٹکس جو ہے وہ یہ سمجھ آتی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ پرویز الائی اور شیخ رشید ایک ہی سیڑی کے سوار ہیں ایک ہی را کے جو ہے وہ مسافر ہیں اب جو فرق یہاں سے آپ شروع ہوتا ہے فرق یہ ہے کہ ہماری اطلاعات ہی ہیں کہ پرویز الائی صاحب کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیا جا رہا ہے جیل کے اندر پرویز الائی صاحب کو زبردست کھانے ان کی مرضی کی دیا جا رہے اور یہ چیز نظر آئی ہے پرویز الائی صاحب کے چہرے سے اور ساکر بشیر صاحب نے جو موازنہ کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جو شیریار افریضی تھے ان کے بھی اسی روز ہوئے تھے اور آپ ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں شیریار افریضی کو جب کوٹ میں پیش کیا گیا ابابر ستار کی کوٹ میں تو ان کے منڈے کے اوپر ایک پرناسہ تھا اور ان کی آنکھیں اندر دسی ہوئی تھی اور وہ شدید تکلیف کے عالم میں تھے اور سو وازدہ شاندانہ گلزار اب ایسا کیا ہے کہ پرویز الائی اسی سال کے ہیں ستر سال کے ہیں ان کی مرضی کا آرڈر بھی لکھا جاتا ہے ان کی اپنی مرضی کی چیزیں بھی اس آرڈر کے اندر ڈالی جاتی ہیں اور وہ ہشاش بھی شاش ہیں اس کا مطلب ہے کوئی ڈیفرنس ہے اس کا مطلب ہے پرویز الائی کی پروفائلنگ ہو رہی ہے اس کا مطلب ہے پرویز الائی صاحب جو ہے وہ اندر بڑے خوش ہیں اور یہ بڑے مجھے محتبر سورس نے یہ بات بتائی ہے کہ پرویز الائی کو بڑا وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے جیل کے اندر اور صرف اور صرف اس لیے ان کو جیل کے اندر رکھا ہے ان سے تیرے کے انصاف چھوڑوانا مقصود نہیں ہے ایک لمحے کے لیے یہ بات سوچیں کہ پرویز الائی سے تیرے کے انصاف چھوڑوانا اتنا مشکل کام نہیں ہے اگر فواد چودری اگر دوسرے تیسرے لوگ چھوڑ جاتے ہیں جو بڑے ہارڈ نائنر تھے تو یہ کس بات کی مولی ہے ان کے لیے بھی اتنا مشکل نہیں ہے تو یہ اگین وہی بات پھر یہاں ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی پروفائلنگ ہو رہی ہے کہ آلٹیمیٹلی تیرے کے انصاف ایک حقیقت ہے اس کو اس کے اتنے بڑے ووٹ بینک کو کسی بندہ کے پیچھے تو لے کے آنا ہے اس کے لیے ممکن ہے یہ بات اب ٹھیک ثابت ہو رہی ہے کہ ان کی جو ہے وہ اب پروفائلنگ ہو رہی ہے ان کا کیس تو لگ گیا ہان صاحب کا کیس اب جو ممکنہ طور پر کل عدالتی عملے نے کہا تھا کہ جیزت صاحب نو تاریخ کو ایویلیبل پہلے انہوں نے کہا تھا ممکن ہے وہ ہوں پھر انہوں نے کہا کہ نہیں وہ اب گیارہ کو ہوں گے اب وہ آٹھ کو بھی آگے تھے اور عمران خان کا اب جو کیس ہے وہ چلا گیا ہے جی اب سموار کو اس روح سے آپ دیکھیں ایک اور خبر جو ہے وہ جاتے جاتے آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کلاسٹرہ صاحب کے پروگرام میں جو سیکرٹری خوراک تھے زمان وٹو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ چینی جو ہے وہ سمگلنگ ہو رہی اور بڑی کھل کے انہوں نے تنقید کی تھی شگر مافیا کے اوپر اور جتنے بھی مل مالکان تھے تو ابھی دنیا ٹی وی نے اس کو ریپورٹ کیا کہ سیکرٹری خوراک زمان وٹو جھے ہیں ان کو عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے اچھا یہ دو تین چار دن سے بڑی ویڈیوز بھی آ رہی تھی کہ پکڑے جا رہے ہیں جنہوں نے چینی سمگل کی ہوئے ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے اور کوئی نہیں چھوٹے گا اور بڑے بڑے توڑے جو ہے وہ بھر بھر کے گاڑیوں کے اندر ڈالے جا رہے ہیں ریکور ہو گیا اور یہ سب کچھ آ رہا تھا جو کمیشنر بلوچستان نے وہ ٹویٹس کر رہے تھے کہ ہم نے اتنی چینی جو ہے وہ ریکور کر لی ہے اور اصل حقیقت یہ ہے کہ جو بندہ آپریشن کر رہا تھا اس کو انہوں نے اڑا دیا اس سے آپ اندازہ لگا لیں سیریس نیس کا اور یہ ثابت کیا ہے جو نگران وزریالہ پنجاب ہیں کہ وہ کس کے ساتھ کھڑے اجازت دیجئے اپنا خیار رکھئے گا